کیرانہ اور نورپور کی جنتہ نے بھادی جنتہ پارٹی کے خلاب بڑے پیمانے پر مددان کیا ہے اور اس کا اثر دکھائی دے رہا ہے کیونکہ بیجے بھی ایک خود سوئی کار کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں بوٹنگ مشین میں گربڑی ہوئی ہے جب بپکشی پارٹیاں سب گئیں لیشن کمیشن میں تو اپنی کمیش پانے کے لیے وہ بھی جا کر کے لیشن کمیشن سکایت کرنے کے وہ بھی اس بات کی پوچھٹی کرتے ہیں کہتے ہیں ان کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں مشین میں کوئی سنیگ ہوا ہے کوئی خرابی آئی ہے یہ خرابی کیسے آگئی اور آج کے زمانے میں یہ بات کہنا کیونکہ گرمی زیادہ تھی ٹیمپریشر زیادہ تھا اس وجہ سے مشین خراب ہو گئی اور اگر ٹیمپریشر سے مشین خراب ہو رہی ہے تو اسٹریٹیجی کے تحت کیبل انہی بوتوں کی مشین کیوں خراب ہوئی جہاں پر سماجبادی آر ایل ڈی اور تمام دل جنہوں نے گڑھوندن کا سمردن کر رہے تھے ان کی بوت کی مشین کیوں خراب ہوئی اور جگہ بھی چناؤ تھے الیشن کمیشن یہ کہے کہ گرمی کی وجہ سے یا جادہ تابمان کی وجہ سے مشینیں کام نہیں کر رہی تھی لیکن اور جگہ تابمان کیا اس سے کم تھا یا سردی تھی وہاں ایک ہی جلے میں اسی لئے میں نے کہا سٹریٹیجی کے تحت کہیں نہ کہیں یہ کام ہوا تھا جس سے کہ لوگ مدان نہ کر پائیں ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے سماجوادی پارٹی کی سمسیہ ہی یہی ہے کہ وہاں جو بولتی ہے وہاں کرتی نہیں یہ میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھون نہیں چلے گا سماجوادی پارٹی ہارتی ہے تو ای بیم پہ دوست مڑتی ہے بیپکس ہارتا ہے تو ای بیم پہ دوست مڑتا ہے اور اگر کہیں اسے سفلتا دھوکے سے مل جاتی ہے تو اس پہ چپی ساد لیتا ہے بھگوان کریں یہ لوگ سائیکل پر ہی جیون پریانت چلیں پردیش کو اور دیش کو ان کے کوپ سے اور ان کی کروڑتا سے بچنے کا اثر پرابت ہو ہر اچھے کارے کا بیروت سماجوادی پارٹی کرتی ہے کیونکہ ان کے سنسکار ہی اس پرکار سے ہیں اسے ان سے اچھے کی امیت کیونکہ